بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آج سنہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے میں اس وقت عثمان آباد میں موجود ہوں یہ گارڈن سے متصل علاقہ ہے جہاں پر ایک اور رہائشی عمارت کو مقدوش قرار دے دیا گیا ہے اور وجوہات ہوئی ہیں کہ اسے متصل جو دکانے تھی وہاں پچھلے جمعہ شاید آگ لگی اور اس کے بعد یہ پوری عمارت جو ہے مقدوش قرار دی گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ گر سکتی ہے اور اب اس کو گرائیا بھی جائے گا میں یہاں پر جب آئی ہوں تو میں نے بلڈنگ کا یہ دروازہ کھلوایا ہے بہرحال یہ دروازہ لاک تھا یہ کچھ لاکس ہیں کچھ لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں کچھ لوگ ہماری تلات کے مطابق ابھی بھی بلڈنگ کے باہر ایک طرح سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کا کیا مطالبہ ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سارے یہاں سے جو ان کے ظاہر مکانات ہیں اس کا ان کو کمپنشن دیا جائے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھ کر یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں شاید یہ بنیادی سوال ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہم ذاتی طور پر یہ سوال کرنے آئے ہیں کہ شہر میں یہ ایک بلڈنگ نہیں ہے پورا شہر اسی طرح سے انکروچ ہوا ہوا ہے جس کا دل چاہا جیسے دل چاہا گراؤنگ پلس سیون بھی بنا لیا گراؤنگ پلس ایڈ بھی بنا لیا اور اس کے نقشے بھی پاس نہیں ہوئے اس بلڈنگ کے معاملے میں بھی ہماری تلات کے مطابق اس بلڈنگ کا نقشہ پاس نہیں ہوا تھا جو مکین ہے یہاں کہ کتنا کتنا پیسہ دے کر انہوں نے اپنے آشیانے بنائے لیکن اب اس کے بعد ظاہر ہے ان کو یہاں سے ہٹانے کا کہا جا رہا ہے اور اگر یہ بلڈنگ مقدوش ہے تو ظاہر ہے بھر اس کو ڈیمولش کیا جائے گا کیا جو مکین ہے وہ اس بات سے پوری طرح راضی بھی ہیں یا نہیں یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو بلڈنگ ہیں اس بلڈنگ کے جو کہ جب میں آئی ہوں یہاں پر تو میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ غائب ہیں یا فرار ہیں یا بھاگ گئے ہیں اور ان کا نام مجھے اقبال بتایا گیا ہے کس طرح سے پاس ہو جاتے ہیں نقشے کیسے بن جاتی ہیں ایسی بلڈنگ جو کہ مقدوش ہیں اور اگر نقشے پاس ہو رہے ہیں تو پھر یہ سوال کیری اے اور اس بی سی اے کے حوالے سے بھی ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ افسران کون تھے جنہوں نے اس پر سگنیچرز کر دیئے پارے میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے سامنے ہی انہوں نے دوبارہ اس کو لوگ کر دیا ہے اور اس کے لوگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اندر نہیں جانے دینے چاہ رہے اسلام علیکم ہم یہی رہتی ہیں کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں یہاں پہ چھ سال لوگ ہیں چھ سال سے رہ رہی ہیں چھ سال سے سب یہاں پہ رہ رہے ہیں سب ماشرلز سے یہاں پہ ریائش وزیر تھے یہ صرف درار یہ چھ سال سے ہی ہے یہ والی جی چار سال سے یہ درار ہے اب یہ درار کو اب جا کے ان کو یہ دکھی ہے درار اب جا کے ہم لوگ کو یہ بول رہے گے آپ کے ریائش کے قابل نہیں ہے چھ سال سے یہ لوگ کہاں آتے ہیں آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے بیٹی ہاں ہمارا سب کا اپنا ذاتی گھر ہے اچھا میں اس لئے پوچھوں کیونکہ دیکھیں جب لوگ آپ کی بات سمجھیں گے تو ہی ان کو آپ کا مسئلہ پتہ چلے گا کیسے لیا تھا گھر بنا بنایا لیا تھا بنوایا تھا کیا معاملات بنا بنایا گھر لیا تھا کتنی مالیت کا پڑا آپ کو ہم لوگ 15 لاکھ کا پڑا تھا جب 15 لاکھ کا کتنا عرصہ پہلے لیا تھا یہ چھے سال ہو گئے چھے سال پہلے 15 لاکھ کا آپ نے کتنے کمرے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ دو دو روم دے دو کمرے دو کمرے ہیں اچھا یہ وہ دیکھیں اگر تھوڑا کیامرمن سلمان یہ دکھائیے گا یہ وہ پوری دڑاڑ ہے جو 6 سال سے یہ 6 سال سے ہی ہے 6 سال سے اچھا اور جو آگ لگے میں کتنا عرصہ ہو گیا تھا 15 minute کی آگ تھی پرسو لگی ہے وہ بھی پیچھے کی سائی لگی ہے اچھا یہاں پہ نہیں لگی ہے یہاں نہیں لگی ہے اس کا تو کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے تو اب آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں مجھے تھوڑی جگہ بھی دیں آپ لوگ یہاں کب سے بیٹھے ہیں کل سے بیٹھے ہیں کل صبح سے بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں یہاں ہی بیٹھنے میں نہ ہمیں اوپر چاہنے دے رہے ہیں نہ ہمیں یہاں بیٹھنے دے رہے ہیں ہماری سالوں نے نیچے ہوتا رہا ہے ہماری لائن کارٹ دی گئی ہے ہماری بچھلی کارٹ دی ہے ہمارا گیس کا میٹر نکال کے لے گئی ہے ہمارا گیس بھی کارٹ دیا ہے اور یہ بیلڈنگ جو کریک ہوئی ہے وہ آج کی کریک نہیں ہے یہ ایک سال کے بعد بیلڈنگ کریک ہو گئی تھی ہم نے ابدال بیلڈر کو بلایا اس نے کہا کہ اگر ایسا کوئی ایشیو ہوگا تو میں آؤں گا میں بیٹھا وہاں میں سب کے پیسے دوں گا ابھی اقبال بھی بھاگ گیا ہے اس کا بیٹا عمران کے نام پر کے بیلڈنگ ہے وہ بھی بھاگ گیا ہے اچھا دونوں غائب ہیں کوئی نہیں آرہا ہے نا فون اٹھا رہا ہے کل سے ہمیں آثرا دیا جا رہا ہے اقبال بھائی بھی آج ہے تو وہ مطلعہ کا حل کر دے لیکن ابھی ہمارے ساتھ کوپریٹ سیف یہاں کے جو کون سنر ہے وہ ہمارے ساتھ بہت ہیلپ کرے ہمیں کھانا پینے چاہے ہر چیز کے سائنا جو ہیں نا ہمارے ساتھ بہت ہرگ ہوتی لیکن آپ لوگوں کے دیکھیں بجلی آپ کی کٹ گئی ہے آپ کی دیگر آپ کی کٹ گئی ہے اور ہمیں اُپر بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کے کپڑے بھی سکول کے پیپر گا بچوں کے سب اوپر ہے ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے ہمارے بچوں فائنل پیپر نہیں دے سکرے ہمیں اپنے بیلڈنگ کے نیچے کل صبح سے بیٹھے ہیں تو اب آپ پیچ کے انہوں نے اپنا گھر لیا ہے آپ کہاں جائیں گے وہ کہہ رہے کہ آپ جاؤ کیرائے گھر میں جاؤ اپنا سامان لکھے جاؤ اب یہ لوگ کیرائے گھر میں کہاں جائیں گے آپ یہی رہتے ہو جی ہاں اسی بیلڈنگ میں اسی بیلڈنگ میں رہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہیتی کہ ایک چیز انلیگل ہے مجھے یہ بتائیں جب ہی ہم لوگوں کے پیپر جالی بنا کر دیا جب میڈیا کہاں تھی جب پولیس کہاں تھی چھے سا دو مہینے کے پہلے جو بندلی کے وہاں پر جہاں پر اپنے لیچ کرا ہے اپنے سائنگ کی ہے وہاں پر اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک چیز کے بارے میں کہ خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے اگر یہ اس وقت اچانک گر جاتی ہے یا کوئی انسانی نقصان ہوتا ہے تو اس کا آپ لوگ ذمہ دار کس کو سمجھو گے پھر آپ لوگ بھی اسے چھت کے لیچے کھڑ ایک پال کو سمجھیں گے ایک پال بیٹے رہاں اسی کو سمجھیں گے اور کس کو سمجھیں گے حکومت کو سمجھیں گے حکومت کو کیوں سمجھیں گے حکومت کا یہ کام ہے جب ہم کل یہاں سے ساری جوان لڑکیاں اورتے بیٹھی ہوئے تو حکومت کا کام نہیں کہ ہمارے لیچے کچھ کرے ہم سنٹر کو لے کے لیے جا رہے ہیں کل سے ہمارے پر دس بار آئے ہیں نہیں لیکن میری باقصے نے مگر یہ حکومت سے کوئی بڑا نہیں آیا ہے کیا کہہ رہا حکومت سے کوئی بڑا نہیں آیا ہے حکومت کا بڑا کوئی نہیں آیا ہے اچھا اب میں یہ سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہے ہوں کہ اگر آپ کو اس کا آلٹرنیٹ دیا جائے گا تو آپ لوگ ہٹیں گے یہاں سے یعنی کوئی اور جگہ دی جائے پھر ہمیں اپنا ہی گھر دیا جائے فیلال یہاں کے جو مولے بارے وہ ہمارے سے تعاون کریں کہ ہم فیلال آپ کو کرین پہ دے رہے ہیں پھر ہم اس بیلڈنگ کو توڑ کے آپ کو آپ کی جگہ دیں گے کیونکہ یہ ہم اس بیلڈنگ کے دنگ کے دس مالک ہیں وہ مالک تو باگ چکا ہے اچھا یہ سب کے ذاتی گھر ہے ذاتی ہے اچھا اگر ایک سوال اور بھی آ رہا ہے کیونکہ جب میں یہاں آ رہی تھی تو اس سے پہلے میں نے اسسٹنٹ کمیشنر سے بھی بات کیا اور دیگر لوگوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلڈنگ ہم گرا دیتے ہیں یہ ایک سوال ایک میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھ رہی ہوں بیلڈنگ گرا دیتے ہیں زمین لیس پر ہے آپ کی نئے گھر دوبارہ تعمیر ہو جائیں گے اس بات پر آماد ہے جب تک ہم کہاں جائیں جب تک ہم کہاں جائیں یہ جو لال سکول کھولا یہاں پہ نوگا نے رکھا تھا اس کا کیا ہوا وہاں پہ کچھ لائٹ ہے نہ لائٹ ہے نہ وہ اشروب ہے نہ وہ اشروب ہے ہم کہاں چاہیں گے آپ بھی یہی رہتی ہو بی بی یہی نہیں یہاں نہیں رہتی ہیں کتنی ایسی بیلڈنگ ہیں جو اور اس طرح سے بنی میں کچھ معلومات ہے یہاں پر کسی کو نہیں ہے چھ سال نہیں ہوا ہے کہ ان کو رہنے کے لیے جگہ دو کس کو بولو کل سے رو رہے بچے نہ دو نہ پانی نہ اپنا پہنے کو کچھ بھی نہیں ہوں دیکھو بی باس دنو یہاں تک تو مسئلہ ہم نے سمجھ لیا کہ اگر یہ بیلڈنگ گرائی جاتی ہے ٹھیک ہے کریک ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں تیار ہو سکتنی لیکن اس شرط پر تیار ہے ہمیں لکھ کے دیا جائے گا ہمیں دوبارہ آگیا ہمارے گھر دیے جائیں گے اس لیے بانے میں ہاتھ ہی آگ چکے ہیں کیا کہہ رہی ہیں میں نے کہا ہماری آگے گھر کے آپ کے یہاں پر حضرات بھی کھڑے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کون کون ہیں آپ اسلام علیکم بھائی سلام یہیں رہتے ہیں آپ کتنی عرصے سے رہ رہے ہیں ہم چھ سال سے رہے ہیں چھ سال سے تو آپ نے مکان خریدا تھا مکان ہم نے خریدا تھا صحیح یہ دھرار کا معاملہ ہے یہ تو چھ سال سے پڑے گی جب آپ نے لیا تھا جب سے ہم نے لیا تھا اور اس کے لیاز ہے جو ابھی یہ دیکھیں ماں بہنیں ان کو گھر سے بے گھر کر دیا ہمارے کو گھر کے بدلے یا تو گھر دیں یا تو قرائے کا مکان ہم کو ٹون کر دیں اچھا نہیں اتنی جلدی ہم گھر خالی نہیں کریں ورنہ بیٹھے میں دن رات ہم لوگ ناں پس لیکن میں آپ کیونکہ جائرہ آپ حضرات کے ایک الڈ طریقے کار ہوتا ہے سمجھنے کا یہ بیلڈنگ اگر خراب ہے جائرے آپ لوگ کی جانوں کو خطرہ نہیں ہے چھ سال سے بھی تو رہ رہے ہیں پندرہ منٹ کی آگ لگیتی کہاں لگیتی آگ تو انہوں نے انجینئر وغیر آئے مگر کچھ نہیں ہوا تو ابھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ سیف ہو آپ لوگ رہ سکتے ہیں اگر کوئی نقصان ہوا تو ہم زمدہ دار ہیں اگر ہم لوگ زمدہ دار ہیں بیلڈنگ کے نیچے بیٹھیں اگر کوئی بھی نقصان سب سے پوچھیں سب کا یہ کی الفاظ ہوگا کیا کہہ رہیے میں جب ہی بیلڈنگ کے نیچے بیٹھیں بیٹی رہ رہی ہیں اوپر میرا تاہی داما تو بیٹی رہتی ہو پر آج بیٹی رہتی ہے یہ جو بیٹی ہے نا اس سب یہی کہتی ہے کہ اس کی جواب داری ہمارے اوپر ہے اگر کچھ بھی نقصان ہوا مانتی بھی تو نہیں کیا کرے کہ یہی رہنا ہے یہی رہنا ہے اچھا کانسلر صاحب ہمارے ان کو جہمت نہ ہو سر آپ سے بات ہو جائے اسلام علیکم سر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ فریم ہمارا تھوڑا زرہ اس سے صاحب سے بات کرنی ہوتی ہے کیا مسئلہ ہے سر کیا آپ کے پاس معلومات ہے میرے معلومات یہ ہے کہ سندھ بیلڈنگ گنٹرول نے اس کو ایک دینجرس قرار دیا میں رکس نہیں لوں گا آپ نے ایک کانسلر کہ یہاں جائے اور کسی کے لاؤس ہو جائے کوئی بھی نہیں لے گا آپ بھی نہیں لیں گے آپ یہ لیں گے مجھے تو ابھی بھی رسک لگ رہا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں بلکل بلکل دینجرس ہے یہ اس کے اندر ہم نے اپنے پرائیوٹ اس سے بھی سروے کر رہا ہے اور اس کو دینجرس قرار دیا اس کے لیے میں نے مقصہ ہے کہ دس لوگ رہنے والے ہیں جو رہتے ہیں دس یا الائیٹیڈ ہیں ان کے اپنے وہ ہے یہ کہاں جائے ان کے لئے سکول کیمپ کر دیا کھانا پھانا سب سندھ گورنمنٹ پروائیٹ کر رہی ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ہو رہا لیکن آج سنڈے چھوٹی تھی سنڈے چھوٹی تھی تو ایک دم مکان نہیں ملتے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دس لوگوں کو ایک جگہ ہی کئی مکان مل جائے وہ پوسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مکان مل جائے چلے جائیں گے یہ چلے جائیں گے تو یہ بیلڈنگ گرنا لازمی آپ کہہ رہے ہیں لازمی ہے بلکل اور کل ہماری تلات کے مطابق یہاں سروی ٹیم کل دوبارہ آئے گی میرا خیال ہے دوبارہ آج بھی آئی تھی انہوں نے بھی اوکے کیا کہ یہ بیلڈنگ دینجرس ہے اب دینجرس ہے جب وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرض خطرناک ہے لیکن میرا سوال سے آپ کیونکہ ظاہر ہے زیرہ کا آدمی ہے اس کے میں آپ سے پوچھوں جب یہ بیلڈنگ بن رہی تھی اس وقت لوگ کہاں اس وقت کیبیسی نے بنائے ان سے پوچھیں آپ جب بیلڈنگ بن دی ہے کوئی بھی ایک ایک فلور کے پیسے لی جاتے ہیں کیبیسی لے دی ہے کون پیسے لے رہا ہے جب بیلڈنگ کوئی بھی کراچی کے اتنے بڑے بڑے آپ یہ چیپ جسٹنٹ نے لیا اتنے بڑے بڑے آپ نے پیلازہ کھڑے کر دی جہاں گرونڈ پلس ٹو اور گرونڈ پلس ٹری الاوڈ ہے ہوا اتنے کھڑے ہو کیسے کھڑے ہو گئے کس نے سندھ کنٹرول بیلڈنگ نے اتھراؤٹری نے بنوائی ہے نا یہ تب کہاں تھے تو اس وقت کی آپ سران سے پوچھ کچھ ہونی چاہیے اس کے وقت کی آپ ران سے پوچھ کچھ ہونی یہ کیسے بن گئے کہ یہاں گرونڈ پلس ٹو ہے اور یہاں جو ہے نا سات منزلہ چھے منزلہ امارتیں کھڑی کیوئے یہ اتنے سندھ گورنمنٹ کوپوریٹ کر رہی ہے ان کے لیے کہ کچھ نہ کچھ ان کا جونا نگوشت کیا جائے سندھ گورنمنٹ کوپوریٹ کر رہی ہے دیکھیں میں کچھ معاملات پر کھل کے شاہد بات کرنا چاہتی بھی ہوں ایس بی سی ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے اپریشیٹیبل ٹھیک ہے ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے اچھا کام ہو رہا ہے لیکن یہ بھی کچھ کام ہوا ہے یہاں پہ بھی کوئی گھپلا بازی ہوئی ہے مطلب نقشے پاس نہیں ہوئے بلڈیاں کھڑی کر دی گئیں یہ سوال کا جواب کس سے لیں اور صرف ایس بی سی ہے ہی نہیں باقی تمام ادارے بھی جو اس میں ملوث رہے ہیں ان کو جواب دہی تو کرنی ہوگی اور ان سے جواب داری لینی چاہیے یہاں جو خواتین بیٹی ہیں ان سے میں بات کروں گی لیکن اہلِ علاقہ سے بھی کہ اور کتنی ایسی عمارتیں ہیں جو یہاں پر مقدوش ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ڈینجرس ہیں اور اس میں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا رائیٹ آفٹر دس ریک یا واشنگ ساتھ سے آگا موسیقی ناظرین ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے میں ان خواتین سے بات کر رہی تھی جو کہ یہاں پر اپنے گھروں کے باہر ظاہر ایس بیلڈنگ کے باہر کھڑی ہیں جس کے بارے میں ایس بی سی اے کہہ چکے ہیں کہ یہ مقدوش عمارت ہے اور اس کو ہم کسی وقت بھی گرا دیں گے آج بھی سروے ہوا ہے اور ہماری تلات کے مطابق کل بھی ٹیم یہاں آئے گی اور ظاہر ہے اس نے سروے کرنا ہے لیکن بریک کے دوران کیا ہوا وہ رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تلہ مقدوم ہمارے نمائندے ہیں میں ان سے چاریوں کی بات کر لوں ہم یہاں بات کر رہے تھے رپورٹ کر رہے تھے یہاں سے حالات کو اس دوران آپ نے دیکھا میں ناظرین کو نہیں دکھا سکی ہاتھ پائی تک ہوئی ہے انہوں نے ہمیں مارنے کی بھی کوشش کی کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں اور آپ شاید غلط رپورٹ کر رہے ہیں کیا معاملہ ہے ذرا پہلے مجھے یہ بتا دیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنے گھر بچانے کے لیے یہاں پہ فیملیز آپ کے سامنے روڈ پر ہیں یہ ان کا غصہ ہے جو ہم پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں وہ اداروں کی امارت کے مالک کا غصہ ہے اور ان کو آلٹرنیٹ وہ چاہتے ہیں وہ نہیں دے رہی حکومت اس کا غصہ ہے جس پہ وہ ہم سے بات پہ نکال رہے ہیں اور جو ہے وہ اگر اداروں کی بات کی جائے تو ادارے اس پہ تمام ہی تمام ملووش ہیں کون سا ادارہ ہے جو جو ہے وہ ملووش نہیں ہے یوٹلٹی کنیکشن ان کے پاس موجود ہیں کلیکٹرک نے ان کو سپلائی دیوی ہے سوئی گیس نے ان کو گیس دیوی ہے پانی کے کنیکشن ان کے پاس موجود ہیں صرف بیلڈنگ کنٹرول بہت اتنک اس میں ملووش ہے لیکن جو اصل وجہ ہے آپ دیکھیں چاروں طرح جو ہے وہ اللیگل بیلڈنگ سے موجود ہیں اچھے کہ یہ پوری اللیگل کنسٹرکشن ہے بلکل اللیگل یہ ریزیدنشل پراؤٹس ہے جس پہ گرانڈ پلس فائی سیکس پرکشن بنے میں ہیں اس کی وجہ جو بیلڈنگ کنٹرول سے ہماری بات ہوئی ہے یہ آج نیو کنسٹرکشن کوئی بھی نہیں ہے اچھے ٹھیک ہے جائرے جو پرانے لوگوں نے کام کی ہیں بلکل دس سے بارہ سال پرانی کام از کم جو ہے یہ امارتیں ہیں جو یہ خود بھی کہتے ہیں بارہ سال پرانی امارتیں اس کی وجہ ہے کہ بارہ سال پہلے آپ ادر قدم نہیں رکھ سکتے تھے یہ نو وہ ایریا تھا پلے لوگ انفرسمنٹ ایجنسیز کے لیے اپسلوٹلی بیلڈنگ کنٹرول کیسے ایک در آ سکتی تھی کوئی ایکشن کر سکتی تھی بیلڈنگ کنٹرول ہے جس کی وجہ بیلڈنگ کنٹرول ضرور زیمدار ہے لیکن بیلڈنگ کنٹرول لیکن نقشے پاس نہیں ہوئی اور بیلڈنگیں کھڑی ہو گئی یہ بھی ایک سوال ہے نا یہی بیلڈنگ کنٹرول اس کو راتی کیا ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی لوگ انفرسمنٹ ایجنسیز نے بیکپ نہیں دیا ایکشن کرتے ہیں یہ مشروب انفرسمنٹ ایجنسیز کے لیے نوگو ایریا تھا اچھا تھوڑا سا ہم یہاں سے واک کر رہے ہیں اچھا میں اس طرف کیوں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ وہاں پر جو یہاں پر جن کے گھر ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے جو حضرات ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں پر بات نہ کریں اور ہم اب آپ سے یہاں پر بات نہیں کریں گے لیکن یہ جو لوگ کھڑے میں ذرا ان سے پوچھنا چاہ رہی اسلام علیکم بھائی آپ یہی رہتے ہیں سر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں چھ سال سے اچھا چھ سال سے سر کیا معاملہ چل رہا ہے یہ کیا سیچویشن ہوئی ہے نہیں ہماری ریپورٹرز نے کل نیوز ریپورٹ ہوئی تھی پروگرام میرے خیال سے یہاں سے میں نے ہی کیا کل آیا تھا جی جی بالکل آیا تھا کل بھی آیا تھا اس کے لیے دوسری چینل بھی ہے بلکل ٹھیک ہے ریزلٹ کیا لکھر ہے آپ مجھے ریزلٹ بتائیں سر ریزلٹ کو کچھ نہیں لکھر ہے ریزلٹ تو آپ لوگ بتائیں گے یہ موڑی چل رہی ہے بلکل ٹھیک ہے حل ہونا چاہیے حل ہونا چاہیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح ہے ہم تین دن تھی ہمارے بیٹھے ہیں صحیح ہے سمجھے نہیں KDA کے بیڈر بھی آئے وے اچھا آئے وے اچھا آئے وے ہمیں پیسے دے دو یا دوسری جگہ مکان دے دو بیلڈنگ سے تو کسی کو پیار نہیں نا جگہ ہونی چاہیے خالی یہی آپ کا بھی موقف ہے یہی موقف ہے تو اس موقف کو لے کر کیا ابھی تک جو اس بی سی اے کے لوگ آئے یا دیگر اور آپ جیسے خود بھی بتا رہے ہیں کہ لوگ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے وہ کئی ڈی اے کے افسرانہ ہے جی کئی ڈی اے کے والے کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو کہیں گھر ملتا ہے کہ ریائش مل دیئے تو لے لیں کرائے کا گھر لے لیں کرائے کا گھر لے لیں تو یہ تو آپ لوگ کے اپنے گھر ہے نا سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیدان اس پر خالی کریں گے اور جو ٹی بی ایس والے ہیں بھلے وہ اپنی ٹیم آئے گی ہم پر وزید کرنے کے لیے وہ اپنے کے کنفوں میں فیصلہ کرے گی تو اس وقت تک تو آپ لوگ کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی یہ وہ سوچیں کہ آپ لوگ یہ فلم کو چلائے لیں کہ ابھی ہمارا کیا ہوگا یہ تین دن سے ہم بیٹھے ہوئے اسکولوں کے بیٹھے ہوئے رکھیدانوں کے بیٹھے ہوئے کہاں بیٹھے ہوئے جن میں بیٹی ہوئی جانتا ہے نا ملکل ٹھیک ہے وہ تو بول کے چلے گئے سر سے میں پوچھوں کہ یہ جو اقبال بیلڈر ہے جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے آپ لوگ کا ہوئی رابطہ کسی نے کوئی بات بات کی کوئی رابطہ نہیں ہے کہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے بیلڈنگ کے بندے کا اس کے بعد اس کا گھر بھی دیکھا ہے اچھا یہ بیلڈنگ کے لوگ گئے تو اس کے گھر کے اندر گئے ایسو جو ساہب آنے ہی ہے گاڈا نے وہ کالا کوٹ گئے ان کی ٹیم نے دو تھا وہ چھاپا بھی مارا ہوں لیکن وہ وہاں نہیں تھا لیکن وہاں نہیں تھا گھر بند ہے گھر بند ہے گھر بند ہے ان کی بیٹی کی دکان ہے رنچولین میں وہ بند ہے اچھا لائے کے ان کو پہلے آگا کر دیا گیا ہے کہ آپ کی بیلڈنگ میں یہ سین ہو گیا ہے یہ سین ہو گیا ہے لیکن یہ بھی تو لیکن یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ایک گھر کی کیا ایک جیسی مالیت ہے یا الگ الگ پرائز پہ لوگوں کو گھر بھی سب نے الگ الگ لیا ہے میں نے لیا اپنی پیتیس کی جگہ میں بھی یہاں رہیش مکی اچھا آپ کا بھی گھر ہے کتنے کم رہے ہیں سر آپ کے تین کمرے میں نے آپ کے پاس تین کمرے تو آپ نے پر مطلب یکموش پیسے دیئے تھے یا کسٹوں میں ہماری بھی میرے تین لاکھ باقی ہیں آپ نے دینے ہیں تین لاکھ روپے تین لاکھ اس سے تقریباً اور بھی گھر ہے جن کو مزید پیسے دینے ہیں تو سر یہاں پر بجلی بھی تھی آپ کے پاس گیس بھی تھا باقی ساری ساری چیزیں بھی تھیں جو اندر ایسپورٹ سب جل سے جل کاٹ دی انہوں نے یعنی یہ گر رہی ہو ایسا کر دیا آپ خالی کریں گر رہی ہے یہ وہ ایک دم پبلی سٹی کر دی جبکہ ہم سات سال سے رہائش پزی رہے ہیں اس کو کچھ نہیں ہو یہ جو کراک باتا رہی ہیں یہاں پر مجھے باتا رہی ہیں یہ پرانا ہے یا ابھی ہوا نا کریں سات سال سے رہا ہے آپ کسی بھی لیڈی سے پوچھیں وہ تو سب مجھے یہی کہہ رہی ہے سات سال ہوا ہے آپ بھی یہی رہتے ہو میں آپ کوئی بات چاہلہ کر دوں یہ آپ دیکھیں سامنے دھنار میں کاغس لگے ہوئے اگر بیلڈنگ تیڑی ہوتی ہے آگے ہیں زیادہ سکھا کسی نے وہ سائب ہے وہ آپ تاریخ دیکھ لیں دو ہزار تیرہ خیق بار لگے ہوئے وہ تاریخ میں اگر بیلڈنگ تیڑی ہوتی ہے جگہ چھوڑتی ہے وہ گے پوکے کاغس گھر جائیں گے دروازہ بل نہیں ہوگا اگر کروس ہو گئی ہے بیلڈنگ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایشو بنا دیا گیا ہے بیلڈنگ تیڑی ہو رہی ہے ابھی جو اگر یہاں سے یہ ختم کی جاتی ہے بیلڈنگ آپ یہاں رہتے ہیں یہاں پہ ہے بیلڈنگ اگر ڈیمولش ہوتی ہے زیارے گرتی ہے تو آپ اس پر امادہ ہو گرا دی جائے کیونکہ ایک مقدوش امارت ہے امادہ ہیں اس بات پر ہم اس چیز سے سیٹیفائز ہیں کہ ہمیں رد و بدل کوئی گھر دیا جائے متبادل دے دو جی چکے نا وہ کسی بھی جگہ دے دی اس میں کوئی اپشکشنیم عزت سے خالی کریں گے سامان اٹھا لیں گے ہمیں ایک رائے نمال جگہ دی جائے انہوں نے کہا کہ قرائے کے گھر ہم دیں گے یہ دیں گے وقتی طور پر ابھی تو ناممکن ہے کہ گھر ملے صحیح کہاں اتنا سامان لے کے جائیں ابھی میرے بچی کے اقزام بھی ہے میں دو دن سے اس کو سکول نہیں بھیج رہا ہوں فیغ ہوگی رسہ بندر ہے کہرے کیسے کریں گے سر اب یہ بتا ہے کیا کیا جائے مطلب یہ مجھے ایک چیز سب پریشان ہے سب پریشان ہے کوئی ایسا حل نکالو جب جارے قریب ان کے لئے میں کوئی حل نکالنے آئی تھی سر وہ لوگ مجھے غصہ کرنے اسی لئے میں نے کچھ نکالنے کہ جلو ٹھیک ہے آپ لوگ ہمیں سے ہی لوگو غصہ کر سکتے ہوں میری طرقات یہ ہے میری اپی لیے اس سے جائے خدا کا واسطہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو افسران ہیں جو بھی ہو اس کو مسئلہ چلیلی ہے حل کرایا جا تین دن ہوگے اپنے بیٹیوں کی شادی کے لئے لیا ہوا ہے ہم میمن جیز میں دیتے ہیں میرے کس طور پر لیا ابھی تک میرا کرزہ بڑا بیٹا میرا شورٹ ڈرائیور ہے ابھی تک کرزہ بھی ہم نے نہیں پڑا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ مسئلے کا حال ہو جائے گا ابھی آج ہمیں جو یہاں کے بڑے آئے انہوں نے تسلیتی ہے تو ہم چھپیں لیکن ہم روڈ پہ کتے تھے میری جوان بیٹی ہیں صحیح بات ہے صاحب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے لیں گے اسی ہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہماری پوری زندگی کی میند ہے بیٹا یا تو ہم کو موت دے دے یا تو ہم کو شکا نہ دے دے اور ہم کیا کریں گے نہیں آپ کو گھر ملے گا اب یہ تین دن سے سب لوگ آ رہے ہیں ہماری موویاں بنا بنا کر جا رہے ہیں ٹی وی میں تو دکھا نہیں رہے ہیں امران کان دک تو بوچی نہیں ہے یہ ابھی لائیو چل رہے ہیں آپ آئیو ابھی دیکھتے ہیں بات چلتی آگے نہیں جلتی ابھی تک ہمارے کوئی انٹریو آگے نہیں گیا ہے آپ نے منہ کیا جا رہے ہیں نہیں دو نہیں دو ایسے دولا جا رہے ہیں ہاں پھر ہمارے کو کون ہماری سنے گی کون ہمارا سنے گا لیکن دیکھیں میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے جب میں یہاں جس طرح کی لوکیشنز پر میں آتی ہوں تو میرا صرف متبہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نا بات آپ بہن جائے ہماری بچیاں ہماری بربادی ہوگا ہماری بچیاں کی بھی کریں گے کیا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو نہیں سیر ہانچی زمران خان صاحب کیسے کریں گے نہیں جائرہ ادھارے بھی ہیں سارے کام پرامنسٹوٹس نہیں کریں گے ان غریبوں کا مسئلہ حل کریں جب جب ہمارا مسئلہ حل کیا جائیں ہمارے ساتھ مولنے والے کوپریک کر رہے ہیں جی بی بی کیا کہہ جائے یہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمارے کو ہدا کیا جائے ہمارے اور پوچھیں لوگوں سے نہیں ہیں ہمارے چل رہے ہیں مذاقرہ چل رہے ہیں بس دعا کریں کہ ہمارے وہ مذاقرہ تامیام ہو جائیں ٹھیک ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ میری بہنیں ہیں میری ماں ہیں میرے بزرگ ہیں میرے بھائی ہیں جو اپنے گھر ہیں مطلب یہ کتنی بڑیا ستم زریفی ہے کہ ان کے اپنے گھر ہیں اور وہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے وہ اپنے گھر کا سمان لگ بچوں کی پڑھائی کا حرض ہے کھانے پینے کا کب تک کون کس کا کرتا ہے محلے داری بھی کب تک چلے گی گرمنٹ کب تک چائے پانی بندوباس کر کے دیتی رہے گی انسان اپنے لیے مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے اپنا ہی ہوتے ہیں بچے روٹ سے تین دن سے بیٹے دودھ کے پیاسے گرم دودھ کہاں کرے ہمیں کھانا بھی دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ آواز بہت دل سے نکل رہی ہے اور اگر اس کا تداروک نہیں کرنا تو آپ ایک دفعہ لوگوں کو اعلام کہہ دیں کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے آپ کے مسئلے کالو اگر کر سکتے تو اس میں دیر نہ لگائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسانی علمیہ جنم لے لے اور پھر اس کی جواب دہی کے لیے لوگ آپ کی گریبان تک پہنچے ہم نے اپنے دن دیا جاگا ہم پیٹرل دل کے تدار دائیں گے ہم مر جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک بریک لے رہی ہوں میں بریک سے واپس آ کر دیکھیں یہ جذباتیت کی بات نہیں ہے جس کے آشیانوں پر آنچ آتی ہے اس کی آواز پھر ایسے ہی ہوتی ہے ایک بریک سے واپس آ کر کچھ مزید بات کرتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہاں کی معلومات آپ کو بتاؤں اگ بھی تھوڑا سا میں کیمرمن کو کہوں گے وہ پین کریں اپنے کیمرے کو پولیس کی موبائل کھڑی ہوئی ہے اس پورے ایڈیا کو کارڈن کر دیا گیا ہے کچھ لوگ آپ کو یہاں پولیس کے آفیشلز ہیں وہ یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتا جو وردی میں تو وہ تو ظاہرے سپائی ہیں لیکن کچھ اور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وہ منع کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ جو ہے سارا جعوید شاید وہ علاقہ میں آ چکی ہے کیا کرنا ہے کس طرح سے لاحے عمل ہوگا وہ بھی ہم سمجھنے سے قاسے نہیں کیونکہ وہ ابھی تک اس وقت سپاٹ پر نہیں آئی ہے میں ذرا اس بچے سے بات کرنا چاہتی السلام علیکم کیا نامے بیٹا ارہم کونسی کلاس میں پڑھتے ہو سیکس سیکس کلاس میں پڑھتے ہو کیا ہوا ہے پیپرز بغیرہ چل رہے ہیں تمہارے ابھی پیپرز چل رہے ہیں ہمارے سکول میں فائنل ٹرم چل رہے ہیں تو اب کیسے دے ہوگے پیپرز اب بات کر رہی ہے سکول میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں بتا نہیں ہے ممہ گئی تھی بات کرنے ممہ گئی تھی بات کرنے کے لیے تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اندر جانا ہے اپنے جانا ہے اپنے گھر کے اندر اچھا یہاں پر دیکھیں دیکھیں میرے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے میں جب آتی ہوں جب ایسے علاقوں میں تو پتہ نہیں شاید جو دیکھنے والے ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے میری اور میری ٹیم کے لیے کہ ہم ایسے سپورٹ سے آپ کو لائف کورج دے رہے ہوتے ہیں دورانے بریٹ جو کچھ مناظر ہوئے وہ میں نے نہیں آپ کو دکھائے لیکن بہرحال اس وقت ان کا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے اب اس کو سندھ حکومت نے حل کرنا ہے نہیں کرنا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حل کرنا ہے یا پھر ان کو متبادل دینا ہے اس سب کی ذمہ داری بہرحال ریاست پر ہوتی ہے یہ ریاست کے جمہور ہے جو پچھلے تین دن سے اگر ہم کہیں تو وہ اسی طرح بدستور بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سب پر سوالیاں نشان ہے لیکن پروگرام میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں مجھے یہاں سے منع کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ ہم بات نہیں کریں گے تو جب اوفیشل جی یا جن کا کام ہے جن سے ہمیں بات کرنی ہے وہ ہی عمادہ نہیں ہے کہ وہ بتائیں گے کیا لیکن میں طلح مجھے طلح مقدوم سے بچا رہی تھی کہ ہم ذرا رابطہ کر لیں اور طلح اگر ہمیں مل جائیں کیونکہ وہ بھی ابھی اسسٹنٹ کمیشنر سے ملاقات کے لیے وہاں گئے میں اگر وہ آ جاتی ہیں سپورٹ پر تو ظاہر ہے ان سے بھی بات ہوگی لیکن آج کے پروگرام میں یہ بات تو واضح ہے کہ میڈیا رپورٹ بھی کرتا ہے لیکن کہیں کہیں وہ مسائل کا شکار خود بھی رہتا ہے طلح اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ کی اطلاعات ہیں شاید آنے کے یہ بلکل اپی پاسہ کلائے کہ وہ علاقے میں موجود ہوئی ہیں شاید انہوں نے یہاں پہ امارت کو گرانے کے لیے جو بھی احمد املی بنانی ہے وہ بنائی جائے اس لیے ان کا وزیٹ ہے لیکن وہ ابھی تک یہاں اسپورٹ پر تو ہمارے پاس نہیں آئے بلکل انسپیکشن کرنے آ رہی ہیں کہ وہ اس کے ایسٹنٹی کنیکشنز وہ کنڈسکنیک کر دیئے گئے ہیں اور ان سے شاید باتشیت بھی کی جائے ان کو مطمئن بھی کریں کہ آپ کے لیے اندازم یہ جوک بیدر کر سکے گی وہ کیے جائے یہاں سے پروگرم کو وائن اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ان لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے لیکن جو مسائل کھڑے کیے ہیں انداروں نے وہ میرا نہیں خیال ہے اتنی آسانی سے حل ہوں گے کسی بھی چاہے وہ ایس بی سی اے ہو کے ڈی اے ہو جو بھی اندارے ہو آپ نے سگنیچرز کر کر کہ آثورٹیز دے دے کر یہ مقدوش اور یہ ون پلس جو بطلب ون پلس تھری بڑی مشکل سے میرا خیال ہے اس کو ہونا چاہیے دا ون پلس سکس اور سیون تک آپ نے پہنچا دی بلڈنگز کو لوگوں کی جانوں کو رسک پر چھوڑ دیا اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں اور جواب دہی بھی آپ سے ہوگی آج کے پروگرم سے سنہا شمیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی